نمسکار ابھی کچھ دن کے بل تو یہ سننے میں آیا کہ ایک دن میں نئے کیسز وہاں پر 37 ملین یعنی تین کروڑ ستر لاکھ ایک سو چالیس کروڑ کا ملک ہے اگر ایک دن میں پونے چار کروڑ نئے کیس ہوں گے تو کہاں تک پہنچے گا لیکن صحیح صورتحال چین کی پتہ نہیں چل رہی کیونکہ وہاں پر ذرائع ابلاغ اور سرکار کا بہت کنٹرول ہے اور کوئی بھی خبر بینہ سنسر کیے ہوئے باہر نہیں جاتی اب یہاں پر ہم پاکستان کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا پاکستان اس نئے جو نئی لہر آئی ہے کورونا کی جس کا ابھی ظاہرہ چین ہمارے شمال میں ہے کبھی بھی یہ بیماری وہاں سے یہاں تک پہنچ سکتی ہے پاکستان میں پہنچ سکتی ہے ہندوستان میں پہنچ سکتی ہے ابھی تک اس بیماری کا صحیح علاج تو ملا نہیں ہے کسی کو ہاں یہ الگ بات ہے کہ ویکسنس بنائے گئے ہیں یعنی اس کے لیے ہم بچاؤ کے انتظامات کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم پاکستان کو تولتے پاکستان کا دیکھتے ہیں مازنہ کرتے ہیں برنس پر دوسرے ملکوں کے پاکستان میں چین سے لائے ہوئے ویکسن لگائے گئے سائنو ویک اور سائنو فام ایک تو ان کی ڈیکلیرڈ جو ایمیونیٹی ہے وہ صرف 37 فیصد ہے 37% اور اس کے بدلے میں ہندوستان میں جو پہلے لائے گیا تھا ایسٹرازینکا کا یعنی اکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا پونہ انہوں نے مل کر ایک بنایا تھا جسے ہندوستان مہنام دیا گیا تھا کووی شیلڈ اس کی جو ایمیونیٹی ہے وہ 72% ہے بہتر فیصد ہے اور ہندوستان کی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً سب کو دو ڈوز تو لگ ہی چکے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو بوسٹر ڈوز ہے جہاں اسے پروٹیکٹیو ڈوز کہتے ہیں وہ اب تک صرف 20 فیصد لوگوں کو لگا ہے لیکن جہاں تک بڑی عمر والے لوگوں کا تعلق ہے یہاں پر تقریباً سب کو بوسٹر ڈوز لگ چکا ہے اب پاکستان میں دیکھ لیجئے پاکستان میں تو صرف چین کے لائے ہوئے ویکسنس لگائے گئے ہیں اور چین کے ویکسنس کی یہ حالت ہے کہ خود چین اپنا بچاو نہیں کر سکتا جبکہ وہاں پر بوسٹر ڈوز تک لوگوں کو لگائے گئے تھے لیکن اس کے باوجود اب وہاں پر یہ حالت ہے کہ ایک دن میں پونے چار کروڑ نئے کیس آ رہے ہیں تو ایسے میں پاکستان کا کیا ہوگا پاکستان کی جو حالت ہے ہیلتھ کی آپ کو تو معلوم ہے ہیلتھ سینٹر کتنے ہیں ہسپتالیں کتنی ہیں ڈاکٹر کتنے ہیں آکسیجن پلانٹ کتنے ہیں آکسیجن کی اویلیبلٹی کی کیا پوزیشن ہے آج چین میں یہ حالت ہے کہ آکسیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری وہاں سے چل کر پاکستان یا ہندوستان میں آ جائے تو کیا ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے اب اس سلسلے میں پاکستان کے ان سی او سی کے جو ممبر ہیں ڈاکٹر شہزاد علی خان انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کی ایمینٹی اچھی ہے یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں ہم لوگ ہندوستانی پاکستانی ہم کیونکہ ہر چیز کھاتے ہیں ہر چیز پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایمینٹی اچھی ہو جاتی ہے جبکہ ہمارے برعکس جو ترقی آفتہ ممالک ہیں یعنی خاص طور پر مغربی ممالک کی بات کی جائے اور ابھی چین بھی ان میں ہی آ گیا ہے وہ لوگ پیوری فائیڈ وارٹر پییں گے اور کھانے بھی ان کے جو ہیں موسٹلی ہلدھی ہوتے ہیں نہ کہ ہمارے جیسے تو ان کی ایمینٹی جو ہے ایک دم کم ہو جاتی ہے اور پھر خدا نہ کرے اگر ان کو ہندوستان یا پاکستان میں آنا پڑے تو فوراں بیمار پڑ جاتے ہیں ایسے میں ان کی ایمینٹی کم ہونے کی وجہ سے ان کو کورونا کی بیماری لگنے کے مواقع زیادہ ہیں اسی لئے تو چین میں دھڑا دھڑ لوگ بیمار پڑ رہے ہیں اور اس کا اگر موازنہ ہندوستان یا پاکستان سے کیا جائے تو ہمیں کبھی امید ہے کہ ہمیں اس سے بچا مل جائے گا اچھا ہم کم سے کم ہندوستان کی بات تو ساف ساف کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر یہاں تک میرا اندازہ ہے لوگوں کو ہرڈ ایمینٹی مل چکی ہے یعنی کئی لوگوں کو یہ بیماری لگی اور خود بخود مطلب آٹھ دس روز میں وہ ٹھیک بھی ہو گئے کیونکہ جو اسیمٹومیٹک یعنی جس کے نشانیاں دکھائی نہ پڑے وہ بیماری اگر اس کو کرونا کا ٹیسٹ کیا جائے آٹی پی سی آر تو پتا چلے کہ اس کو بیماری ہوئی ہے نہیں تو کئی لوگ تو ایسے تھے کہ جن کو بیماری ہوئی ٹھیک ہو گئے آٹھ دس دن میں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے بدن میں ایمینٹی پیدا ہو گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی اور پاکستانی ایس کمپیرڈ ٹو چائنیز دے آر ایٹیز ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا ناظرین ٹالیبان کا مسئلہ پاکستان میں دن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے کوئی دن نہیں گزرتا جب وہ کم سے کم ایک حملہ نہ کریں ابھی تو تو کئی کئی حملے ایک دن میں ہوتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس جگہ پر افواج یا پولیس ان کے لیے حفاظتی انتظام کر سکے ابھی کل بلوچستان میں کہان کے علاقے میں ایک آئی ڈی یعنی ایمپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائس وہ پھٹی اور اس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے جن میں سے ایک فوجی کیپٹین بھی تابا کی سپاہی تھے اور اس طرح یہ ایک واقعہ نہیں ہے کل بلوچستان میں کئی واقعے ہوئے ہیں یعنی طالبان کا یہ جو دشتگردانہوں کی جو کام ہیں ان کے جو وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے ناظرین کچھ اور بھی واقعے جو کل ہوئے ایسے دشتگردانہ میں ان کا تھوڑے تھوڑے میں ذکر کرتا چلوں کوئٹا میں سبزل روڈ پر ایک دستی بم سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں چار لوگ زخمی ہو گئے ایسے ہی حملے مختلف جگہوں سے سننے میں آئے سریال روڈ اور خوزدار اور ہب ہب جو کراچی کے نزدیک ہے وہاں پر بھی ایسے حملوں کی رپورٹ کی گئی اب ظاہر ہے جہاں ایسے مسئلے ہوں گے تو پھر سیاست بھی ہوتی ہے اور ایسے وقت میں پاکستان کی مرکزی حکومت کا جو معاشی معاملوں کا ایکانامک افیرس کا جو منسٹر ہے آیاز صادق اس نے کہا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے حملے ہیں اس کا ذمہ دار امران خان خود ہے کیونکہ امران خان نے انہیں ہمیشہ سے کیڈ گلوز کی طرح ٹریٹ کیا ہے ہمیشہ ان کے اوپر حملہ کرنے سے مطلب منع کرتے تھے وہ جو ضربِ عضب لگائی گئی تھی اس میں کتنا فائدہ ہوا تھا لیکن یہ اس کے خلاف تھا اور اسی طرح جب وہ چودہ دسمبر دوہزار چودہ کو جو اسکول میں ایک آرمی اسکول میں طالبان نے حملہ کیا تھا اور ڈیڑھ سو بچے مار گرائے تھے اس کی بھی اس نے مذہبت نہیں کی تھی تو اچھا اس کے لیے آپ کو شاید علم ہو اس کا کہ جناب امران خان کو طالبان خان بھی کہا جاتا ہے تو یہ آیاز صادق کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے طالبان کے بڑھتے ہوئے حملے اس کا ذمہ دار امران خان بزاتے خود ہے ناظرین بڑھتی ہوئی دہشت گردانہ واقعات کی وجہ سے اب یہ کیا ہوا ہے کہ امریکی سفرات خانہ جو پاکستان میں ہے انہوں نے اپنے سٹاف کو منع کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جو میریٹ ہوتل ہے وہاں پر وہ جانے سے گریز کرے کم سے کم اکتیس دسمبر تک تو کیونکہ یہ عیسائیوں کے لیے جو ہے نا فیسٹیو سیزن ہے کل کرسماس تھا اکتیس کو نیو یئر ایو ہوتی ہے تو یہ لوگ بہت اسے مناتے ہیں اور اسی لیے فائسٹار ہوتلز کا رخ کرتے ہیں اور ایسے میں وہ یاد آ جاتا ہے جب کچھ سال قبل ٹالیبان نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور میریٹ ہوتل کے گیٹ پر آ کر وہ گاڑی جو ہے مطلب وہ ایکسپلوزیو مٹیریل کے ساتھ پوری بھری ہوئی تھی اور اس کو آ کے اڑا دیا ادھر اور کتنا نقصان ہوگا تھا میریٹ ہوتل کا اور کتنے لوگوں کی جان بھی گئی تھی تو اسی لیے امریکی سفارت خانے نے اپنے سٹاف کو یہ ادایت دی ہے کہ وہ کم سے کم اکتیس دسمبر میریٹ ہوتل جانے سے گریز کریں ناظرین جہاں تک پنجاب اور خبر بختون کا کیا اسیمبلیاں تحلیل کرنے کا مطلب مسئلہ ہے اس کا تعلق ہے تو اس میں اب تو صاف صاف لگنے لگا ہے کہ جناب پرویز الہی اور امران خان دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے امران خان تو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد دونوں اسیمبلیاں تحلیل کی جائیں تاکہ سرکار کے اوپر دباؤ پڑے اور جنرل الیکشنز کا حیلان ہو وہ کہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن اسے امید ہے کہ جب ہی اتنے سارے لوگ تقریبا 65 فیصد ایم پی ایز استیفے دے دیں گے تو پھر حکومت مجمور ہو جائے گی لیکن اس کے بدلے میں پرویز الہی چاہتے ہیں کہ کم سے کم اپریل تک تو یہ حکومت کو کھیچے تھا کہ انہوں نے جو ترقی آفتہ کام شروع کر رکھے ہیں کم سے کم وہ ان کے جو میمبران ہیں وہ اپنا کچھ بتا تو سکیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا عوام کے لیے اس کے بیچ میں اگر انہوں نے استیفہ دے دیا پی ٹی آئے والوں نے اور پنجاب کی سرکار گر گئی تو پھر گورنہ راج بھی لگ سکتا ہے ہوگا تو نون لیگ کا ہوگا تو اس کا پھر کریڈٹ بھی نون لیگ ہی لے جائے گی مزے کی بات یہ ہے جناب کہ اب بھی عمران خان اس سے باز نہیں آرہا اب بھی کہتا ہے کہ میں اتنی جلدی اس لیے بھی نہیں کرتا کیونکہ میں ایسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رکھے ہوئے ہوں اب یہ بات جو ہے نا یہ تو سیلف کنٹرڈکٹری ہو جاتی ہے بے اک وقت اس نے اسے کئی بیان دی ہے جس میں کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپولیٹیکل رہے نیوٹرل رہے لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ میں اس سے رابطہ رکھے ہوں تعلق میں ہوں اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا اب اگر صاحب آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپولیٹیکل رہے تو پھر کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہیں آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے تو آپ صرف اتنا ہی بولیں کہ انتخابات کروائیے لوگ مجھے ووٹ نہیں دیں گے لیکن یہاں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کا اپنے اوپر اعتماد ٹوٹتا جا رہا ہے اس لیے تو وہ بائی ہوک جیسے وہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پڑ چڑھ کر پاکستان کی وزیر اعظم کی کورسی پر بیٹ گیا تھا ایک بار پھر وہ چاہتا ہے کہ 2023 میں بھی وہ پھر سے ان کی مدد سے واپس وزیر اعظم بن جائے اچھا اس معامل میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم کاف گروہ کے بیچ میں اس کا کوئی معایدہ نہیں ہوا جب کہ کاف لیگ والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ صبح اسمبلی کی تیس سیٹیں دیں گے اور قومی اسمبلی کی پندرہ سیٹیں لیکن جب فواد چودری سے یہ پوچھا گیا تھا تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ جب تک پرویز علائی کو کوئی یقین دہانی نہ کرائی جائے کہ اسے کتنی سیٹیں ملیں گی وہ تب تک پنجاب کی اسیمبلی ڈیزار نہیں کرے گا اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزار نہیں ہوگی تو پھر خبر پخت خواب کی بھی نہیں دائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرائے کر ہم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ